جوان بیٹوں کی گھر میں جس کے جنت ہے اس کے لبتے نالے کیوں آپ ماں اور باپ کا جو اس ضعیفی میں حال ہوتا ہے مجھے یاد آ رہا ہے میرے ایک دوست شاہر کا یہ شیر بڑھا پہ میں یا تو عادلی مسجد اگوڑ لیتا ہے مسلمان ہے تو معزن ہے آزان دے رہا ہے اور اگر وہ ہندو ہے تو وہ مندر میں پجاری کا کام کر رہا ہے دیکھئے اس ماں کی طرح سے اس باپ کے لیے کیا کہا گیا کہ اس ضعیفی میں میں کہاں جاؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مزاج کو آپ سب طرح کی چیزیں سنیے یہ کوئی نہیں ہے کہ ہاں صرف گفتار کے ساتھ عشق بھی ہو گیا اب گفتار کے ساتھ سنجیدہ بھی بات ہو جائے کہاں اس نے کہ اس ضعیفی میں میں کہاں جاؤں اس ضعیفی میں میں کہاں جاؤں میں موزن نہیں پجاری ہوں اس ضعیفی میں میں کہاں جاؤں میں موزن نہیں پجاری ہوں ارے مجھ کو گھر سے نکال مجھ بیٹے تیرے بچپن کی میں سواری ہوں یہ حالت ایسے شیر بھی میں بہت خوش ہو کر کے آپ کے پاس یہ نازی میں مشاہرہ آیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اچھے شاعر آپ کے اس جوار میں اس جمعہ کی جو زمین ہے میں بڑا دیکھ رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کی ساماتیں اور آگے جائیں اور خدا آپ کو آگے لے تو جائے ہی اور آپ کی دعاوں سے ہم بھی آگے بلندی تک جائیں میں اب پھر مزا کی طرف چل رہا ہوں کہا تھا کسی نے کہ جس گیٹ پہ لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان جس گیٹ پہ لکھا ہوا رہتا تھا یہ بیان میں امام میرا ہوتا ہے بھاگوان کے سمان لیکن ترقیات زمانہ تو دیکھئے اس گھر پہ لکھا ہے کہ کتے سے سعودھان تو اب اس سعودھانی کے ساتھ میں اس شاعر کو مزا یا شاعر کو ہاتھ سے کبھی کو آپ کے پاس لا رہا ہوں جو گیا سے ترشیف لائے ہیں اور مزا کی دنیا کا ایک مطبع نام ہے چوچ گیاوی اور رہبر گیاوی دونوں یہی ہیں چارمی سے نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ملاحظہ فرمائیں کہ گرلز کالیج میں بازار میں دوستو گرلز کالیج میں بازار میں دوستو جی جہاں چاہے جا کر نظارہ کرو اور عمر بھر پھر نہ پچھتاؤ بس اس لیے عشق سے پہلے تم استخارہ کرو گرلز کالیج میں گرلز کالیج میں بازار میں دوستو جی جہاں چاہے جا کر نظارہ کرو اور عمر بھر پھر نہ پچھتاؤ بس اس لیے عشق سے پہلے تم استخارہ کرو چار میں سے ملاحظہ فرمائیں حضرات ساہے بارہ پچھ چکا ہے آج تیرہ تاریخ شروع ہو چکی ہے اور کل چودہ تاریخ کو بال دیوست یعنی یومِ اتفال منائے جائے گا چودہ نومبر سے ٹھیک نو ماہ قبل چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے منائے جاتا ہے اس تناظر میں چار میں سے حاضر خدمت میں رہا ہوں مہاراشت میں ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی ہے آئیے چار میں سے اس تناظر میں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچے چونچ جی یہ بد دماغ لوگ یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچے چونچ جی ویلنٹائن ڈے پہ جو پہرہ لگائیں گے یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچے چونچ جی ویلنٹائن ڈے پہ جو پہرہ لگائیں گے چودہ گیارہ یعنی کہ بس نو مہینے بعد پھر بال دیوست بولیے کیسے منائیں گے خوب خوب مائک پر رہی آپ یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچیں چونچ جی ویلینٹائن ڈیپے جو پہرہ لگائیں گے چودہ گیارہ یعنی کے بس نو مہینے بعد پھر بال دیوست بولیے کیسے منائیں گے اور چار میں سے دیکھیں کہ سلام علیک کرنے کے بجائے سلام علیک کرنے کے بجائے وہ مہمانوں کو ہائی بولتے ہیں عجب انگریزی پنچھایا ہے بچے خدا حافظ کو بائی بولتے ہیں ہائے ہائے خدا حافظ کو بائی بولتے ہیں کہ پرائے دیش سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے پرائے دیش سے پرائے دیش سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں ہی صدا انکل بنائیں گے اور کہا بچے نے سنیے چوچ انکل کہہ رہا ہوں میں ابھی دو تین برسوں تک وہ اچھے دن آئیں گے بڑائے دیسے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں ہی صدا انکل کہہ رہا ہوں میں ابھی دو تین برسوں تک وہ اچھے دن آئیں گے چار مصرے دیکھیں کہ بیگم نے روپ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا بیگم نے روپ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا ساتھی کو گھر بلا کے ہماقت نہ کیجئے اور چینی کا دام بڑھ گیا ہے چوچ اس لیے چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجئے بیگم نے روپ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا ساتھی کو گھر بلا کے ہماقت نہ کیجئے اور چینی کا دام بڑھ گیا ہے چوچ اس لیے چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجئے اور چار میں سے پھر نوجوان دوستوں کی نظر کر ہم ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی بھی فکر حرام و حلال مت کرنا کبھی بھی فکر حرام و حلال مت کرنا محلے والوں کا ہرگز خیال مت کرنا کرنا ہے حق پہوسی کی چیزوں پہ ہر پہوسی کا کبھی خرید کے مرغہ حلال مت کرنا کبھی بھی فکر حرام و حلال مت کرنا محلے والوں کا ہرگز خیال مت کرنا ہے حق پہوسی کی چیزوں پہ ہر پہوسی کا کبھی خرید کے مرغہ حلال مت کرنا چار مسے دیکھیں کہ زر زمین زیور بنا لوں گا دعا سے آپ کی زر زمین زیور زر زمین زیور بنا لوں گا دعا سے آپ کی دختری حصے میں بھی مجھ کو نہیں گھر چاہیے گھر چلانے کے لیے لیکن سسورجی سال میں گھر چلانے کے لیے لیکن سسورجی سال میں چاہے جیسے بھی ہو بس بارہ سلنڈر چاہیے گھر چلانے کے لیے لیکن سسور جی سال میں چاہے جیسے بھی ہو بس بارہ سلنڈر چاہیے اور شیر دیکھیں چارمی سے ملازہ فرمائیں کہ روک دنیا پہ روک دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے روک دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے یہ حالات حاضرہ کا تلخشیر ہے روک دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے چار مسئلہ دیکھیں کہ شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں تم کو ٹکٹ کٹانا ہے لگ جاؤ لائن میں اور ایک دور وہ بھی آئے گا جب یہ کہیں گے لوگ بیگم سے ملنے جانا ہے شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں تم کو ٹکٹ کٹانا ہے لگ جاؤ لائن میں ایک دور وہ بھی آئے گا جب یہ کہیں گے لوگ بیگم سے ملنے جانا ہے لگ جاؤ لائن میں چار مسئلہ دعا فرمائے کہ بہت نقصان سہنا پہ رہا ہے بہت نقصان بہت نقصان سہنا پہ رہا ہے گدھوں کے ساتھ رہنا پہ رہا ہے بہت نقصان سہنا پہ رہا ہے گدھوں کے ساتھ رہنا پہ رہا ہے ضرورت آ پڑی ہے چوچ صاحب گدھے کو باپ کہنا پہ رہا ہے ضرورت آ پڑی ہے ضرورت آ پڑی ہے چوچ صاحب گدھے کو باپ کہنا پہ رہا ہے اور چار اسے دیکھیں کہ دو چار کھیلے لگا دیتے میرے بیٹے بھی دو چار کھیلے دو چار کھیلے لگا دیتے میرے بیٹے بھی ہیں ذمہ دار سبھی سب کمانے والے ہیں یہ چائے والے نے پوچھا بتائیں اتنا چوچ مشاعرے میں گوئیے بھی آنے والے ہیں ہے 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 خوب خوب